اسلام علیکم نارمل اور ویجنل ڈیلیوری ایک ایسا پروسس ہے جس میں پریگنٹ وومنز اپنے بیبی کو ویجائنہ کے راستے ڈیلیور کرتی ہیں ویجنل ڈیلیوری کو سب سے کومن اور پریفرڈ میتھرڈ آف ڈیلیوری سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں ماں اور بچے دونوں کے لیے رزق بہت کم ہوتا ہے دنیا میں تقریباً 80% برث نارمل ڈیلیوری کے ذریعے ہی ہوتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نارمل اور ویجنل ڈیلیوری کیسے ہوتی ہے ویجنل ڈیلیوری تقریباً 37 سے 42 ویک آف پریگننسی کے دوران ہوتی ہے اور نارمل ڈیلیوری کے لیے سب سے پہلے بیبی کی پوزیشن اور کنڈیشن دیکھی جاتی ہے اگر بیبی کے فیس کی پوزیشن ٹوارڈ سروکس ہے اور بیبی ہیلدی ہے تو پھر فیمیلز کو نارمل ڈیلیوری ریکومنڈ کی جاتی ہے نارمل ڈیلیوری کو تقریباً 3 سٹیجز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے نمبر 1 لیبر سٹیج نمبر 2 برت سٹیج نمبر 3 پلیسینٹل ڈیلیوری سٹیج لیبر سٹیج کے دوران پریگننٹ وومن کی یوٹریس تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد کنٹریکٹ ہونے لگتی ہے جس سے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ ہی فیمیل سروکس ڈائلیٹ یعنی اوپن ہونے لگتی ہے سروکس فیمیل یوٹریس کا اینڈ پارٹ ہوتی ہے جس کے بعد ویجائنہ یعنی برت کنال شروع ہو جاتی ہے سروکس کے اوپن ہوتے ہی بیبی کا ایمنیوٹک سیک پھٹ جاتا ہے اور فلیوڈ ویجائنہ یعنی برت کنال کے راستے لیک آؤٹ ہو جاتا ہے یوٹریس کی کنٹریکشن کا پروسیس تب تک چلتا رہتا ہے جب تک فیمیل سروکس کا سائز 10 سنٹی میٹر تک وائیڈ نہ ہو جائے کچھ کیسز میں فیمیلز کو اوکسیٹوسن کی ڈوز دی جاتی ہے تاکہ سروکس آسانی سے اوپن ہو سکے لیبر سٹیج کا ٹائم پیریڈ ڈیفرنٹ فیمیلز میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے جیسے کہ فرس ٹائم بی بی ڈیلیور کرنے والی فیمیلز میں یہ ٹائم یوزیلی آٹھ سے اٹھارہ گھنٹے تک کا ہو سکتا ہے جبکہ سیکنڈ اور تھرڈ ڈیلیوری والی فیمیلز میں یہ ٹائم پیریڈ مزید کم ہو سکتا ہے جب سروکس 10 سنٹی میٹر وائیڈ ہو جاتی ہے تو نارمل ڈیلیوری کی نیکس سٹیج یعنی برث سٹیج سٹارٹ ہو جاتی ہے برث سٹیج کے دوران فیمیل کی یوٹریس ہارمونل سرج کی وجہ سے بہت زیادہ کنٹریکٹ کرنے لگتی ہے جس سے بیبی کو پوش ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی فیمیل کو مزید پوش کرنے کا کہا جاتا ہے جس سے بیبی کا ہیڈ سروکس سے نکل کر برث کنال کی طرف موف کرنے لگتا ہے وقفے وقفے سے پوش کرتے ہوئے بیبی باہر آنے لگتا ہے اور سب سے پہلے بیبی کا ہیڈ برث کنال سے باہر نکلنا شروع کرتا ہے اسی دوران اگر بیبی کا ہیڈ باہر نہ نکل رہا ہو تو فیمیل ویجائنا کو مائنر کٹ لگا کر اوپن کیا جاتا ہے تاکہ ہیڈ آسانی سے باہر نکل سکے اس کے علاوہ بعض اوقات سکشن پمپ کی ہیلپ بھی لی جاتی ہے سکشن پمپ بیبی کے ہیڈ پر اٹیچ کیا جاتا ہے اور یہ پمپ ویکیوم پیدا کرتا ہے جس سے بیبی کا ہیڈ پمپ کے ساتھ چپک جاتا ہے اور پھر اس طرح بیبی کو باہر کھینچنا آسان ہو جاتا ہے بیبی کے ہیڈ کے باہر آنے کے دوران فیمیل کو سٹرانگ پین فیل ہوتا ہے کیونکہ اس دوران ویجائنل مسل بہت زیادہ سٹریچ ہو رہی ہوتے ہیں بیبی کے ہیڈ کے باہر آنے کے بعد گائنیکالجسٹ بیبی کے ہیڈ کو پکڑ کر ہلکا ٹویسٹ کر کے بیبی کو باہر کھینچتی ہے جس سے بیبی ڈیلیور ہو جاتا ہے ڈیلیوری کے بعد بیبی اور ماں کے ساتھ کنیکٹیڈ امبلیکل کورڈ کو کاٹ دیا جاتا ہے اس کے بعد لاسٹ سٹیج آف ڈیلیوری یعنی پلیسینٹل ڈیلیوری سٹیج سٹارٹ ہو جاتی ہے پلیسینٹا پریگننسی کے دوران بننے والا ایک آرگن ہوتا ہے جس کی ذریعے ماں اور بچے کے درمیان میٹیریلز کی ایکسچینج ہوتی ہے پلیسینٹل ڈیلیوری کے دوران گائنیکالوجسٹ فیمیل کو مزید پش کرنے کو بولتی ہے جس سے پلیسینٹا باہر نکل جاتا ہے اور یوں نارمل ڈیلیوری کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور پھر ڈیلیوری کے بعد بیبی کو فیڈ کروانے کے لیے ماں کو دے دیا جاتا ہے شکریہ اللہ حافظ موسیقی